پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس میں سزا کی خلاف اپیل پر سمات ہوئی غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانکہ کو وکیل مقرر کرنے کے لیے وقت مل گیا اہم خبر آپ کو دیرے ہیں اسلام آباد سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں خاور مانکہ پیش ہوئے خاور مانکہ نے عدالت سے سمات ملتوی کرنے کی استعدا کی انہوں نے کہا انہوں نے استعدا کی کہ مجھے نوٹسز تاخیر سے محصول ہوئے ہیں وکیل کرنا ہے کچھ وقت دیا جائے جس پر عدالت نے ان کی استعدا منظور کرتے ہوئے انہیں وکیل مقرر کرنے کے لیے وقت دے دیا آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے اپیلوں پر سمات کی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کے غیر شرعی نکاح کیس میں سزا کی خلاف اپیل پر سمات ہوئی اور غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانکہ کو وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت نے وقت دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں خاور مانکہ پیش ہوئے انہوں نے عدالت سے سمات ملتوی کرنے کی استعدا کی انہوں نے استعدا کی کہ مجھے نوٹسز تاخیر سے محصول ہوئے ہیں مجھے وکیل کرنا ہے کچھ وقت دیا جائے جس پر عدالت نے سمات ملتوی کرتے ہوئے ان کو وقت دے دیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی غیر شرعی نکاح کیس میں سزا کی خلاف اپیل پر سمات ہوئی اور آپ کو بتائیں کہ غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانکہ کو وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت نے وقت دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں خاور مانکہ پیش ہوئے اور خاور مانکہ نے عدالت سے سمات ملتوی کرنے کی استعدا کی خاور مانکہ نے اپنی استعدا میں کہا کہ مجھے نوٹسز تاخیر سے محصول ہوئے ہیں وکیل کرنا ہے کچھ وقت دیا جائے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سیشن جج شاروخ ارجمن نے ان اپیلوں پر سماعت کی ہے اسے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپیٹر ٹی وی شازیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی ملک صاحب اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل دیسلیکن سیشن کورٹ اسلام آباد میں جہاں نے عدد نکاح کیس میں سزا خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے دیسلیکن سیشن جج جو شاروخ ارجمن ہیں انہوں نے پانی پی ٹی آئی بویشا فی بی کی اپیلوں پر جنسلہ سماعت کی اور جو خاور مانکہ ہیں اور پورسکیوٹر عدالت جنسلہ آج پیش نہیں ہو سکے تھے تو پی ٹی آئی کے جو وکیل خالج یوسف چودری وہ آج دار کے سامنے پیش ہوئے تھے جس پر جنسلہ عداد نے کہا کہ مدعی کا انتظار کر لیتے ہیں جس پر وکیل جو خالج یوسف جو پیٹے کے جنسلہ پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جنسلہ مدعی کا انتظار کر لیتے ہیں اس پر عداد نے سماعت جنسلہ ہے اس میں ساڑھے بارہ بی تک جنسلہ ہے اس میں وفہ کر دیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا اشارت